شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم والا ہے تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چہا ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی زیادہ بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے اور یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تم اسے ڈھونڈ لائے اس کے سارے پھل گہیر لیے گئے پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں سے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا وہ باغ تو اوندہ الٹا پڑا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی نہ وہ خود ہی بدلنے لینے والا بن سکا یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لئے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کی اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جھلا کر نکلتا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے مال و اولاد و دنیا کی ہی زینت ہے اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کی نزدیک ازروع سواب اور ایندہ کی اچھی توقع کے بہتر ہیں جس دن ہم پہار کو چلائیں گے اور زمین کو توں صاف کھلی ہوئی دیکھے گا تو تمہاری لوگوں کو ہم اکڑا کریں گے اکٹھا کریں گے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے اور سب کے سب تیری رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اس خیال میں رہے ہم ہر گر تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں اور نام آمال سامنے رکھ دیے جائیں گے پس توں دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہے رہے ہوں گے ہی ہماری خرابی یہ کیسے اکتاب ہے جس نے کوئی جھوٹا بڑا بغیر دھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا یہ جنو میں سے تھا جس نے اپنے پروردکار کی نافرمانی کی اور پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رکھے ہو حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے ہم نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت میں موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں موسیقی موسیقی